مجھتہوں کی سلف ریسپیکٹ جو ہے وہ بہت یہ اچھی چیز ہے اس لیے کسی پہ غصہ اور دھونس جبانے سے بہتر ہے کہ اپنے باپ سے اپنا پیسہ لو اپنا حکمہ اور اپنا کام سٹارٹ کرو دوستو ٹراما سیریل صرف تم کے آنے والے اپیزوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر ایمل کا باپ حمزہ کو صاف صاف بات کہتا ہے کہ کب تک بی بی کی دولت پہ عیاشی کرتے رہو گے اپنا حصہ مانگ کے اپنا ہی کاروبار کے خود مقتیار کیوں نہیں بن جاتے کب تک بی بی کے پیسوں میں عیش کرتے رہے گیا دوسری جانب نافرمان حمزہ کو اپنا باپ سمجھاتا ہے کہ کیوں اس باپ اور بیٹی کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنے ہوئے ہو کیوں اس باپ اور بیٹی کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنے نہیں حمزہ کوئی ایسی غلط فہمی ہے ہی کیوں آپ کو لکھتے ہیں میں نے گھاڑے کا سودا کیا فیوچر سیو کیا ہے میں نے لیکن ہمیں کچھ اور دیکھنا ہے نظر ہی تو نہیں آرہا آپ کو کیونکہ آپ کی آنکھوں پر تایا اور دادوں نے پٹی باندھ رکھی ہے ادنیہ آسانی سے مارک نہیں کروں گا تمہیں ابھی میں اس گھر سے گئے ہوں دنیا سے نہیں اس طرف حمزہ امبیر کو فون کر کے کہتا ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا میں دنیا سے نہیں گیا ہوں گھر سے نکلا ہوں میں آپ کو کبھی مارک نہیں کروں گا اور اپنا بدلہ لینا مزے خوب آتا ہے حمزہ کی دھمکی کا امبیر بھی کیا خوب جواب دیتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے آپ لائک تھے اس کے آپ مستحق تھے کیونکہ اس طرح کا سلوک اس طرح کے آدمی سے ہونا چاہیے آپ کے ساتھ جو ہوا ہے نا وہ آپ ڈزرف کرتے تھے اسی لائک تھے آپ اس طرح کال کر کے فضول کے بکواس کیوں کر رہے ہیں بکواس نہیں کر رہا تو دوستو دیکھتے ہیں آنے والے مکمل اپیسوڈ میں کیا حمزہ کوئی امبیر کے لیے مشکلات کھڑی کرے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن بروقت آپ تک پہنچتے رہے ہیں آپ پاکستانی ڈراما چینل دیکھ رہے ہیں آپ پاکستانی ڈراما چینل دیکھ رہے ہیں